موسموں کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں نہ صرف ان کا احترام واجب ہوتا ہے بلکہ ان کے اپنے رنگ ہوتے ہیں یوں تو دنیا میں عام طور پر دو ہی موسم پائے جاتے ہیں جنہیں ہم گرمہ اور سرمہ کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں موسموں کی اور بھی اقسام پائی جاتی ہیں ناظرین ہر موسم کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اسی لئے جب بھی سردیوں کے موسم کی آمد ہوتی ہے تو انسان نہ صرف اپنے لباس میں تبدیلی لاتا ہے بلکہ پورے ماحول میں موسم کے حوالے سے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جس میں ہیٹر گرم کپڑے اور ایسی خراک شامل کی جاتی ہے جو جسم کو زیادہ گرمی پہنچا سکے آج ہم بات کریں گے دنیا کے سردرین شہر یا کوس کے بارے میں اس شہر کا درجہ حرارت منفی میں ہی رہتا ہے اور اتنی سردی میں آخر یہاں کے لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں اگر ہم اس شہر میں گرم اُبلتے ہوئے پانی کو ہوا میں اچھا لیں گے تو آپ کو ایک دلکش اور خوبصورت منظر دیکھنے کو ملے گا کہ وہ گرم پانی ہوا میں جا کر برف میں تبدیل ہو جائے گا یہ بات جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ انیس سو بیس میں اس شہر کا درجہ حرارت مائنس نائنٹی ون ڈگری سینٹی گریٹ ریکورٹ کیا گیا تھا اس کے باوجود اس شہر میں نہ صرف انسان بس رہے ہیں بلکہ ایک پرلت زندگی بھی گزار رہی ہیں اور یہ فطرت انسانی کا کمال ہے کہ وہ ہر موسم کے مطابق خود کو ڈال لیتا ہے اس شہر تک پہنچنے کے لیے بارہ سو کلومیٹر طویل لمبا سفر کرنا پڑتا ہے اور یہ سفر صرف بسوں کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے اس شہر کو جانے والی یہ سڑک بھی اپنے اندر دلچسپ تاریخی حقائق رکھتی ہے سووینٹ وار کے دوران جنگی قیدیوں سے یہ سڑک بنوائی گئی تھی لیکن موت کا یہ راستہ اپنی تکمیل سے پہلے لا تعداد قیدیوں کی زندگی چھیننے کا سبب بھی بنا کیونکہ بہت سے قیدی موسموں کی سکتی کا سامنا نہ کر سکے اور اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اس شہر میں رہنے کے لیے کوئی ہوتل اور ریسٹورنٹ نہیں ہے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سر ترین علاقے میں جہاں زندگی ناممکن نظر آتی ہے وہاں پر انسان کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اگرچہ پانی انسانی زندگی کی اہم ترین صورت ہے اس شہر میں پانی صرف برف کی صورت میں ہی مل سکتا ہے لہٰذا ان کو برف کو پگلا کر ہی پانی بنانا پڑتا ہے اور شدید سردی کی بدولت یہ گرم اُبلتا ہوا پانی بھی برف بننے میں دیر نہیں لگاتا اور جلد ہی تھنڈا ہو جاتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کے اس سر ترین شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی کاش نہیں ہوتی اپنی ضروریاتی زندگی کے لیے یہاں کے رہائشوں کو دور کے ملکوں سے مدد لینی پڑتی ہے لیکن یہاں کے لوگوں نے خود کو سر دم ہول میں ڈھالتے ہوئے ایسے گھوڑوں کی پرورش کو اپنا رکھا ہے جو آسانی سے اس برفانی علاقے کی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں یہ لوگ پہلے ان گھوڑوں کو پالتے ہیں اور پھر ان کا ہی گھوڑت کھا کر اپنی بھوک کو ختم کرتے ہیں ناظرین اس شہر سے متعلق دیگر حقائق بھی آپ کی حیرتوں میں اضافہ کریں گے مثال کے طور پر یہاں کے رہائشی بچے بھی اسی صورت میں ہی سکول جا سکتے ہیں جب اس شہر کا درجہ حرارت منفی پچپن تک ہو اور اگر اس سے زیادہ ہو تو بچوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی اگر ان کو باہر نکلنے کی اجازت دی جائے تو یہ عمل ان کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس شہر کی زندگی باقی ملکوں کی زندگی سے بہت مختلف ہے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلے کہ مارچ سے اکتوبر تک اس شہر میں دن صرف تین گھنٹے کا ہوتا ہے اور رات گزارنی بہت مشکل ہو جاتی ہے اور اس جدید دنیا میں ظاہر گاڑیاں بھی موجود ہیں جو کہ ہر وقت برف سے ڈھکی رہتی ہیں اور ان میں موجود پیٹرول تک جم کے رہ جاتا ہے اس کے علاوہ ان کی بیٹرییاں بھی جلدی خراب ہو جاتی ہیں ان کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو بڑی جدوجہت کرنا پڑتی ہے اور اس مقصد کے لیے اُبلتے ہوئے پانی کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کو مر جانے والوں کو دفنانے کے لیے بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں اس سام میں کئی دن لگ جاتے ہیں ایک تو موسم کی صورتحال کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہ اس کام کے لیے رضا مند ہو بھی جائیں تو برفیلی زمین کو خودنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے یہاں لکھنے کے لیے سیاہی اور پینے کے لیے پانی اس کے علاوہ دودھ وغیرہ بھی صرف برب کی صورت میں ہی ملتا ہے اس شہر میں زندگی گزارنے کے لیے آگ کا ہونا شرط اول ہے یہاں کے مکینوں کے گھروں میں نکاسی آب کے لیے کوئی بھی پائپ لائن فٹ نہیں کی گئی کیونکہ پانی پائپ کے اندر ہی جم جاتا ہے اسی لیے ان کو پانی لانے کے لیے بڑے برتنوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور پھر برف کھرچ کھرچ کر گرم کر کر اس کا پانی بنایا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کی زندگی کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ لوگ خوراک کے حصول کے لیے برف کی اس تیہ کے نیچے بسیرہ کرنے والی مچھلیوں کا شکار بھی کرتے ہیں جو ان کی بھوک کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جسموں کو گرمی بھی فرہام کرتی ہے اتنے سرد علاقے میں لوگوں کی عبادی تقریباً تین لاکھ سے بھی زیادہ ہے یاکوش میں بہت سی کانے پائی جاتی ہیں خاص طور پر سونا کوئلہ اور ہیرے کی کان کنی کمپنیوں کے ہیڈکوارٹرز اس شہر میں موجود ہیں ان کانوں کی وجہ سے یہ شہر روس کے سب سے تیزی سے بڑھتے ہوئے علاقائی شہروں میں سے ایک ہے یاکوش کی بڑی برامدات ہیرے اور کوئلہ ہیں اس شہر میں منفی چالیس سے منفی پچاس درجہ حرارت معمول ہے اس شہر میں موسم گرمہ کو دورانیاں صرف چند ہفتوں کا ہوتا ہے اور درجہ حرارت چالیس ڈگری سے بھی تجاوز کر جاتا ہے موسم سرما میں یہ شہر ہر وقت دن سے گھیرا رہتا ہے اگر یاکوش میں درجہ حرارت منفی چار ڈگری ہو تو یہاں کا موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے اس میں انسان ہلکی پھلکی ٹوپیاں اور سکارف لے کر باہر نکل سکتے ہیں اگر درجہ حرارت منفی بیس ڈگری سینٹی گریٹ ہو تو انسان کے نوستریلز میں نمی جمنے لگتی ہے اور تھنڈی ہوا کی وجہ سے خانسی روکنا بامشکل ہو جاتا ہے منفی 35 سینٹی گریٹ پر تھنڈ انسان کے کھلے ہوئے جسم کے حصوں کو سن کرنا شروع کر دیتی ہے پہلے جلد میں چوبن محسوس ہوتی ہے اور بہت درد ہوتا ہے اور اگر جلد بے حص ہو جائے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کو فروز پائٹ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انسان کے خون کا بہا رک جاتا ہے اور کچھ ہی منٹوں میں جلد سیاہ ہو کر گلنا شروع کر دیتی ہے منفی 40 دگری میں فروز پائٹ سے بچنے کے لیے دوہری تیہ والے انی دستانے اور دوسرے گرم کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے اگر لوگ اتنی سردی میں باہر نکلتے ہیں تو وہ شدید ایمرجنسی کی صورت میں صرف ایک بیلڈنگ سے دوسری بیلڈنگ تک جاتے ہیں اور کام کر کے جلد ہی گھر واپس آ جاتے ہیں یہاں کے لوگ سردیوں کا ضروری سمان پہلے ہی اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ آناچ، مچھلیاں، گوشت اور آگ جلانے کے لیے لکڑیاں وغیرہ یہاں کے لوگ زیادہ تر جنگلی ہیرن کا شکار بھی کرتے ہیں کچھلیاں اور ہیرنوں کو مارنے کے بعد یا تو وہ انہیں بزار میں بیچ دیتے ہیں یا پھر اپنی ضروریات کے لیے اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرے